ویلکم کرتا ہوں آپ کو گارڈنگ وید موسین چینل پہ آج آپ کے لئے بہت خوبصورت پرانٹ لے کے آیا ہوں اس کے بہت سارے نامیں بہت سارے ناموں سے اسے جانا جاتا ہے اسے عریقہ پام بھی کہتے ہیں گولڈن کین پام بھی کہتے ہیں یالو پام بھی کہتے ہیں اور بٹرفلائی پام بھی کہتے ہیں یہ جو آپ کے پاس پلانٹ ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پامز کی ایک ورائٹیز میں سے ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ٹور کرا دیتا ہوں کہ اس کی لیفت کیسے ہوتے ہیں پہلی تو بات ہے کہ اس کا جو کلر ہے کافی یونیک ہوتا ہے یہ آپ کو بالکل گرین نہیں نظر آ رہا ہوگا اس میں تھوڑا سا یہ یالوش بھی نظر آ رہا ہوگا اسی لئے اس کو یالو پام بھی کہتے ہیں یہ جو پام ہے یہ آپ کے پاس کلمپس بناتا ہے مطلب یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے وغیرہ بناتا ہے تو یہ یہاں سے نیو پلانٹ اس کے بنتے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی آپ کے پاس دینس اور بہت گھنا پلانٹ یہ بنتا ہے جیسے جیسے یہ گروہ کرتا جائے گا یہ اپنا اور یہاں سے ٹرنکس بناتا جائے گا اور جب آپ کے ٹرنکس پرانی ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ٹرنک بن چکی ہے اس کے رنگ سے بنے ہیں اس میں رنگز بنتے جاتے ہیں اور اس کی ہائٹ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اسے گروہ کیوں کیا جاتا ہے یہ آپ کے پاس ایک اورنمنٹل پلانٹ ہے مطلب کہ ڈیکوریشن کے لیے بیوٹیفیکیشن کے لیے یہ پلانٹ آپ کے پاس لگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ اسے ایزہ ہیچ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے پرائیویسی کے لیے بھی لگا سکتے ہیں نورملی جو ہمارے ہام باؤنڈری وغیرہ بنتی ہے وہ آپ کے پاس فیکس وغیرہ کی بن جاتی ہے یا آپ کے پاس لگسٹر میں بارڈ ہوتی ہے یا اس کی بن جاتی ہے یا کوئی باکس وڈ ہے جو گیا دورانتہ وغیرہ ہوگی تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کو کافی ایکسپنسیو تو پڑے گا پر اس کی جو لکھ ہے بہت یونیک ہوگی اور ایسی لکھ آپ نے شاید پہلے کبھی بھی کہیں پر نہ دیکھی ہو کہ یہ باہر کی ممالک میں یہ ایزہ ہیچ بھی گروہ کیا جاتا ہے یا ایزہ پرائیویسی فینس بھی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کے پاس بیس سے چالیس فٹ تک چلی جاتی ہے پر یہ ایزیلی کنٹرول ہو جاتی ہے جتنا آپ اسے سائز رکھنا چاہیں آپ اس کا سائز رکھ سکتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے یہ ٹال ہوتا جائے گا اس کے زمین میں اور زیادہ کلمس بننے شروع ہو جائیں گے کلمس بنتے رہیں گے تو آپ چاہیں تو بڑوں کو ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ اس کی ہائٹ نہیں چاہیے یہ بہت گھنا ہوتا ہے اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے اگر آپ یہ ہیچ بنانا چاہتے ہیں آپ کو اس میں دو سے تین فٹ کے ڈسٹنس پر پلانٹس لگانے پڑیں گے اس کے علاوہ یہ ون آف دی بیسٹ انڈور پلانٹ بھی ہے آپ کا بہت اچھا یہ ہاؤس پلانٹ ہے آپ اگر زمین میں نہیں لگا سکتے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ اسے گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اسے میں نے ون آف دی بیسٹ ہاؤس پلانٹ اس لیے کہا کیونکہ ناسا کی ریسرچ میں یہ پروف ہوا ہے ناسا نے ریسرچ کی تھی پلانٹس کے بارے میں اس میں انہوں نے پروف کیا کہ یہ انڈور آپ کے پاس بہت بہترین پودا ہے اگر آپ اپنی انڈور ائر کوالٹی کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پلانٹ سے امپروف کر سکتے ہیں پھر اس کی بھی کنڈیشنز ہیں آپ کے پاس منیمم جو پلانٹ کا سائز ہونا چاہیے وہ چھے فوٹ کا ہونا چاہیے اگر اسے چھوٹا ہوگا تو وہ اتنی اچھی کلیننگ نہیں کرے گا پھر بھی باقی پلانٹ سے وہ بہتر پرفارم کرے گا اور یہ آپ کے پاس ایک نیچرل ہیومیڈی فائر بھی ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ ہوا کے اندر ایک لیٹر نمی چوبیس گھنٹوں میں دے سکتا ہے تو اگر آپ اسے ہیومیڈیٹی کے لیے یوز کرنا چاہیں گھر میں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں خوبصورتی کی خوبصورتی اور فیچر کا فیچر باقی بات کر لیتے ہیں اس کی وارٹرنگ کی وارٹرنگ جو ہے اس کے معاملے میں یہ پودہ کافی جو ہے کھیلین سٹرک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے زیادہ پانی نہیں ڈالنا نمی رہنی چاہیے بٹ بلکل آپ نے اسے وارٹر لاغ یا سوگی وغیرہ نہیں بنانا کہ اگر زیادہ نمی ہو تو یہ جو اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے آپ سوئل بھی ایسا یوز کریں گے اگر آپ انڈور اسے یوز کر رہے ہیں تو ایسا اس میں آپ سوئل یوز کریں گے جو آپ کے پاس سینڈی ہو یا ویل ڈریننگ ہو کہ پانی اس میں سے فوراں سے نکل جائے اگر آپ نے اسے انڈور رکھا وارٹر لاغ کر دیا تو آپ کا پودہ اس میں خراب ہو جائے گا اور پانی آپ اسے دے سکتے ہیں جب آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپ کا جو ایک انچ کا سوئل ہے یا میکسیمم دو انچ کا وہ جب سوک جائے تو پھر آپ اسے پانی دیں اگر آپ اس میں اوار وارٹرنگ کریں گے بارشیں ہوتی ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ نے انڈور رکھا گیا پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں پانی سپری کر دیں جب بھی آپ اسے وارٹرنگ کریں گے ساتھ اس کے جو لیفز ہیں ان پر بھی آپ پانی سپری کر دیں اسے جو اس کی ہیومیڈیٹی کی کنڈیشن ایک طرح کی پوری ہوتی رہے گی باقی سن لائٹ کی بات کر لیتے ہیں اسے سورج کتنا چاہیے یہ جو پلانٹ ہے آپ کا فل سن میں بھی گرو کر سکتا ہے باٹ یہ پریفر کرتا ہے کہ اسے اگر پارشل سن ملے مطلب آدھا دن اسے دھوپ ملے آدھا دن اسے شیڈ ملے اگر آپ اسے زیادہ دھوپ دیں گے تو اس کے پتے بلکل وہ ییلو پھٹ جائیں گے ابھی جیسے اس کا کلر ہے یہ آپ کے بس گرین کا بھی شیڈ دے رہا ہے اور آپ کو ییلو کا شیڈ بھی دے رہا ہے تو اگر اسے زیادہ دھوپ ملے گی ایک تو اس کی گروز جو ہے وہ سلو ہو جائے گی اس کی وارٹ ریکوائیمنٹ ہے وہ بھٹ جائے گی اور جو سب سے ورس چیز ہے وہ اس کی لیف جلنا شروع ہو جائیں گے ییلو تو ہوں گئی ساتھ میں وہ بلکل براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے وہ جلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے ایسی جگہ دینی ہے جہاں پہ اسے شیڈ بھی ملتا رہے ہیں اور باقی جو ہے اسے سردی وغیرہ سے اتنی پرابلم نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس فروسٹ وغیرہ پڑتا ہے اپنے آوٹڈور لگایا ہے تو تھوڑا بہت اس پر کورا بھی پڑے تو اسے برداشت کر لیتا ہے چند اس کے پتے وغیرہ جل جائیں گے پر یہ نیکس سیزن میں یہ انہیں ریکاور کر جائے گا تو اگر آپ اسے انڈو رکھتے ہیں تو اس کی جو ریکوائیمنٹ ہے وہ آپ کے پاس برائٹ لائٹ ہے کسی بھی اور ہاؤس پلانٹ سے یہ زیادہ لائٹ مانگتا ہے تو اسے جو انڈو رکھنا کافی چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہیں وہ کافی ہائی ہیں کیونکہ انڈو رکھتے ہیں آپ کے پاس اتنی زیادہ لائٹ نہیں ہوتی یا اگر بیسٹ ہے کہ آپ اسے کوئی سہن وغیرہ ہے وہاں رکھ دیں کوئی پورچ ہے وہاں رکھ دیں تو ادھر یہ زیادہ اچھا پرفارم کرے گا اگر روم کے اندر رکھیں تو پھر کافی مشکل ہے بہت سارے لوگ بڑے شوک سے پلانٹ لے کے جاتے ہیں انہیں اس کی کیئر کا نہیں پتا ہوتا اور ایر ڈینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا پلانٹ جل جاتا ہے باقی اس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں سلو ٹو موڈریٹ ہے اب کیسے اگر تو آپ نے اسے باہر زمین میں پلانٹ کیا ہے اور اس کی ریکوائیمنٹ کی مطابق کیا ہے تو یہ دو سے تین فٹ سال میں اپنا سائز انکریز کر جائے گا اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی فاسٹ ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس پلانٹ کی نیچر ایسی ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ کلمس بناتا جاتا ہے جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا یہ کلمس بنائے گا تو پہلے یہ انیشیل اپنا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ڈائیمیٹر سیٹ کرتا ہے لیٹ سپوز اگر یہ ٹوینٹیس نے کلمس بنانے ہیں وہ بنائے گا اس کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ انکریز ہونا شروع ہوگا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے وائیڈر گرو کرتا ہے پھر ڈالر جاتا ہے اگر آپ نے اسے انڈو رکھا ہے تو پھر آپ اسے ون فوٹ سے زیادہ اس کی گروہ ریٹ کو ایکسپیکٹ مت کریں ایک فوٹ سے زیادہ یہ گروہ نہیں کرے گا سال میں اسی لئے بہتر ہے اگر آپ اسے انڈو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں بڑا پلانٹ خریدیں تاکہ وہ انڈو آپ کی ایئر پیوریفکیشن کا بھی کام صحیح کریں اور گروہ میں بھی آپ کو اتنا اشوغرہ نہ دیکھ باقی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پرپیگیشن کیسی ہوتی ہے پرپیگیشن اس کی جو ہے سیڈ سے بھی ہوتی ہے اور اس کے جو کلمپ ان سے بھی ہوتی ہے کلمپ سے آپ کے پاس سیکسیس چانس اتنا زیادہ نہیں ہوتا اگر آپ کلمپ سے اسے گروہ کریں کیونکہ اکثر وہ کلمپ بغیرہ جل جاتے ہیں اور جیسے یہ پلانٹ بڑا ہوتا ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سات سے آٹھ سال بعد اس کو سیڈز لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ایک بار جب سیڈز لگنا سٹارٹ ہو جائیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے سیڈز ہوتے ہیں اور اس کے سیڈز بہت کم زائع ہوتے ہیں آپ سیڈز سے اسے ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں تو ویسے بھی جو ویلڈ میں اس کا میتھڈ یوز ہوتا ہے پرپیگیشن کا وہ موسلی سیڈز سے ہی ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کو شیئر بھی کیجئے اور اگر آپ کو اس پلانٹ کے بارے میں کوئی کوسٹن ہے کوئی آپ اس کے بارے میں اور چیز جاننا چاہتے ہیں کوئی چیز مس ہوگی ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی ہم سے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے پلانٹ کے ساتھ